سرے فہرست عجیب خلائی دریافتیں جو ثابت کرتی ہیں کہ ہم کائنات میں تنہا نہیں ہیں دو ہزار سترہ میں ماہرین فلکیات نے ہمارے نظام شمسی سے گزرنے والی ایک عجیب چیز دریافت کی نامی یہ چیز اس سے پہلے کبھی دیکھی گئی چیزوں کے برعکس تھی یہ سگار کے شکل کا اور لمبا تھا اور یہ اس رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا جو کہ ہمارے نظام شمسی سے کشش سکل کے ساتھ جڑا ہونے کے لیے بہت تیز تھا سائنس دانو کا خیال ہے کہ ایک انٹر سٹیلر آب جیکٹ ہے یعنی یہ کسی دوسرے ستارے کے نظام سے آیا ہے تیبیز سٹار تیبیز سٹار ایک ستارہ ہے جو زمین سے تقریباً ایک ہزار چار سو نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے دو ہزار پندرہ میں ماہرین فلکیات نے دیکھا کہ ٹی بی کا ستارہ بے ترتیب طور پر مدھم اور چمک رہا ہے مدھم اور روشن ہونے کی وضاحت کسی معروف قدرتی رجحان سے نہیں کی جا سکتی کچھ سائنس دانو نے قیاس کیا ہے کہ تیبیز سٹار کو اجنبی میگا اسٹرکچرز کے ایک غول سے گھرا ہو سکتا ہے وائجر ایک وائجر ایک ایک خلائی تحقیقات ہے جو ایک ہزار نو سو ستتر میں شروع کی گئی تھی یہ زمین سے سب سے دور انسانی ساختہ شہ ہے دو ہزار بارہ میں وائجر ایک نے انٹر سٹیلر خلا میں داخل کیا دو ہزار اٹھارہ میں سائنس دانو نے اطلاع دی کہ وائجر ایک عجیب و غریب آوازوں کا پتہ لگا رہا ہے جس کی وضاحت نہیں کی جا سکتی کچھ سائنس دانو نے قیاس کیا ہے کہ یہ آوازیں کسی اجنبی تحزیب سے آ رہی ہیں ایک ایک چھے چار نو سی ایک ایک چھے چار نو سی ایک سیارہ ہے جو زمین سے تقریباً تین ہزار نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے یہ اپنے ستارے کے قابل رہائش زون میں دریافت ہونے والا زمین کے سائنس کا پہلا سیارہ ہے اس کا مطلب ہے کہ کک ایک چھے چار نو سی ممکنہ طور پر اس کی سطح پر مائے پانی کو سہارہ دے سکتا ہے ٹرا ایکی ٹرا ایکی ایک ایسا سیارہ ہے جو زمین سے تقریباً انتالیس نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے یہ زمین کے سائنس کے ساتھ سیاروں میں سے ایک ہے جو ایک ہی ستارے کے گرد چکر لگاتے ہیں ٹرا ایکی اپنے ستارے کے قابل رہائش زون میں واقع ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ ممکنہ طور پر اس کی سطح پر مائے پانی کو سہارہ دے سکتا ہے پراکسیما بی پراکسیما بی ایک ہے جو زمین سے تقریباً چار اشارہ دو نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے یہ زمین کا سب سے قریب معلوم ہے پراکسیما بھی اپنے ستارے کے قابل رہائش زون میں واقع ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ ممکنہ طور پر اس کی سطح پر مائے پانی کو سہارا دے سکتا کہ آئیسی آٹھ چار چھے دو آٹھ پانچ دو کہ آئیسی آٹھ چار چھے دو آٹھ پانچ دو ایک ستارہ ہے جو زمین سے تقریباً ایک ہزار چار سو نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے دو ہزار پندرہ میں ماہرین فلکیات نے دیکھا کہ آئیسی آٹھ چار چھے دو آٹھ پانچ دو بے ترتیب طور پر مدھم اور روشن ہو رہا ہے مدھم اور روشن ہونے کی وضاحت کسی معروف قدرتی رجحان سے نہیں کی جا سکتی کچھ سائنس دانوں نے قیاس کیا ہے کہ آئیسی آٹھ چار چھے دو آٹھ پانچ دو کو اجنبی میگا سٹرکچرز کے ایک غول سے گھرا ہو سکتا ہے زبردست سگنل وا سگنل ایک پرسرار ریڈیو سگنل ہے جس کا پتہ ایک ہزار نو سو ستتر میں لگایا گیا تھا یہ سگنل اتنا مضبوط تھا کہ اس کی وجہ سے اس کا پتہ لگانے والے ماہر فلکیات نے لکھا ہوا کمپیوٹر پرنٹ آؤٹ پر سگنل کا دوبارہ کبھی پتہ نہیں چلا کچھ سائنس دانوں نے قیاس کیا ہے کہ وا سگنل ایک اجنبی تہزیب کی طرف سے بھیجا جا سکتا تھا فرمی پیراڈاکس فرمی پیراڈاکس ماورائے زمین تہزیبوں کے وجود کے زیادہ امکان اور ایسی تہزیبوں کے ثبوت کی کمی کے درمیان ایک تزاد ہے کچھ سائنس دانوں نے قیاس کیا ہے کہ فرمی پیراڈاکس کی وضاحت اس حقیقت سے کی جا سکتی ہے کہ اجنبی تہزیبیں ہمارے لیے بہت دور ہیں جن کا پتہ لگانا ہمارے لیے اور وہ جان بوجھ کر ہم سے گریز کر رہی ہے یہ ان بہت سی عجیب و غریب اور غیر واضح دریافتوں میں سے چند ہیں جو خلا میں کی گئی ہے یہ دریافتیں بتاتی ہیں کہ کائنات میں اس سے کہیں زیادہ چیزیں ہو سکتی ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں وہ یہ بھی تجویز کرتے ہیں کہ شاید ہم کائنات میں اکیلے نہ ہوں یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ ان میں سے کوئی بھی دریافت قطعی طور پر یہ ثابت نہیں کرتی ہے کہ ہم کائنات میں تنہا نہیں ہیں تاہم وہ دلچسپ ثبوت فراہم کرتے ہیں کہ وہاں دوسری ذہین زندگی بھی ہو سکتی ہے جیسا کہ ہم کائنات کی تلاش جاری رکھتے ہیں ہمیں ایک دن اس بات کا قطع ثبوت مل سکتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگے تو چینل کو سبسکراب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں شکریہ